ابھی آپ نے خطبہ جمعہ میں کردار سازی کے حوالے سے گفتگو کی کردار سازی کے لئے رہنمائی کہاں سے لی جائے محترم قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس کو حفاظتِ الٰہی نصیب ہے ارشاداتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ہیں ابتدا اس نیت سے ضرورت ہے جو ہم پرسنلی خود اختہار کریں میرے بیان میں جہاں کردار پر بات ہو رہی تھی وہاں ایک موضوع یا ایک نکتہ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو خالص اللہ کی رضا کے لئے پیش کیا جائے سارے سبب بھی نصیب ہوتے ہیں پڑھنے لکھنے سے متعلق بھی عملی زندگی سے بھی اور حفاظت کے بھی تو اپنا وہ تعلق جو ہمارے ایک ایک عمل کو اس زمن میں نصیب ہو کہ یہ اللہ کے لئے ہے جب اللہ کی رضا کے لئے قدم کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طبعہ میں اختیار کریں گے تو وہ کردار خوب سے خوبتار ہی ہوگا جس طرح یورپ کے اندر الہادی نظریات بڑھتے جا رہے ہیں ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے نظریات سے ہرتی جا رہی ہے تو اس سلسلے میں آپ کیا پیغام والدین کے لئے اور بچوں کے لئے گزارہ یہ جی کہ والدین بچوں کے لئے پہلا انسٹیوشن ہوتے ہیں بچے والدین کو دیکھ کر اپنی راہ متین کرتے ہیں پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو انہیں ہمارا ایڈوکیشنل انسٹیوشن بتاتا ہے بحثیت والدین اگر ہم ایک انسٹیوشن وہ جو بامل مسلمان کو وہ اختیار کریں تو ہمارے بچوں کو یہ سمجھ آئے تو یہ وہ ذریعہ ہے کہ بچوں کی رہنمائی کے لئے باعمل ہونا بہتر ہے اور جتنا بچوں کے ساتھ ہم آنگی ہوگی جتنا ان کے ساتھ شیرنگ ہوئے گی وہ اتنا سمجھ کر عمل کریں گے اور اگر ہم آپ یہ آج اس دور میں یہ سمجھیں کہ ہم بچوں کو سختی سے کسی بات پر آمادہ کر سکیں گے تو اس وقت میں ضرورت اس کی ہے کہ بچوں کی والدین کہ ہم آنگی ہو لیکن ابتدا اپنے ذاتی کردار سے بہت شکریہ شکریہ شکریہ